جنرل بھاجوا وہ آج کل انٹریو دیتے ہیں تو ایک انٹریو میں کہا اس نے اس نے کہا عمران خان بڑا خطرناک تھا پاکستان کے لیے شاید اس لیے اس نے اٹھایا اٹھایا اور ان کو لے آیا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آج مجھے یہ صرف ان سوالوں کا جواب دے دیں کہ آج پہلے میں تیل پہ آتا ہوں آج دنیا کی عالمی مارکرٹ کے اندر جو تیل بکرا ہے وہ ستر ڈالر سے پچھتر ڈالر اس پہ تیل بکرا ہے ہمارے دور میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو ڈیٹھ سو روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول تقریباً ڈیٹھ سو روپے کا بیچ رہے تھے آج کیا ہو گیا ہے آج میں ہوتا ہے کہ دو سو ترانوے روپے کا ڈیزل اور دو سو بہتر روپے کا پٹرول تو دنیا میں تو تیل تقریباً آدھا ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ آٹا بھی اس بانوں پہ آج جو پاکستان کی جو ہر ہفتے ویک آن ویک جو کہتے ہیں ایس پی آئے جو مہنگائی ہے وہ سنتالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے سارے پاکستان کے مہنگائی کے ریکارڈ تروٹ گئے ہیں ہندوستان جب ہم ہماری حکومت تھی تو ہندوستان میں مہنگائی ساڑھے پانچ فیصد تھی پاکستان میں نو 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 فیصد دس فیصد کے قریب تھی تو آج یہ بتائیں کہ ہندوستان میں تو مہنگائی گئی ہے ساڑھے چھ فیصد اور پاکستان میں پہنچ گئی ہے کتیس فیصد تین گناہ زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو لوگوں سے پوچھے تنخواہدار سے پوچھے کہ ان کو پر کیا ہوا ہے ہم جب تھے ڈالر پچھلی مارچ میں جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو ڈالر کتنا تھا ایک سو اٹھتر روپے کا آج پہنچ گیا دو سو ترہ سی روپے کا یعنی اگر آپ کے بینک میں پچھلی مارچ اپریل میں آپ کا سو روپے تھا تو وہ پینسٹ روپے رہے گیا ہے وہ جو سو روپے تھا وہ صرف آج پینسٹ روپے کی چیزیں خرید سکتا ہے تو میں باجوا سے پوچھتا ہوں کہ میں تو بڑا خطرناک تھا تو یہ بتائیں کہ یہ کس کو اپر بٹھا دیا ہے کہ پاکستان گھٹنوں پہ پہنچ گیا ہے آج سے دس بہنے پہلے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی سمیہ ابراہیم کے ساتھ وہ انٹرویو تھا تو یہ ذرا چھوٹا سا کلپ یہ دیکھ لے یہ آج سے دس بہنے پہلے تھا تو انہوں نے اسیمبلی میں کہا کہ عمران خان کو غدار ڈکلیئر کر دو میرے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ریزولوشن پاس کرو غداری کی دس مہینے پہلے یہ کہا تھا آج خود ان کا دیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دیوالیا نکل گیا ہے اس آگڈار سینٹ کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا لانگ رینج مسائل پروگرام ہے اس کو روکو آئی ایم ایف نے کہا ہم نے نہیں کہا تو میرے پاکستانیوں آج غور سے سن لیں جب ایک قوم معاشی طور پہ جب وہ گرتی ہے تو جیسے ہی وہ گرتی ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے جب سوویٹ یونین دنیا کی دوسری بڑی طاقت سب سے بڑی فوج لیکن جب معاشی طور پہ وہ گرا تو وہ ٹوٹ کیا ہم بھی آج ادھر کھڑے ہیں اگر ہم نے ابھی جو میں یہ اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی اسٹیبلشمنٹ اس سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے اس ملک کو نہ سنبھالا یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا میں آج ابھی آپ کو اپنا پروگرام دینے لگا ہوں دس پوائنٹ کا کہ آگے کیا کیسے ہم نے ملک کو نکالنا ہے تو میں اس سے پہلے میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا یہ سارا ڈراما سب کچھ الیکشن ڈلے یہ سارا جو میرے گھر کے اوپر وارداد لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آئینے دیں لیکن اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس طبائی سے نکالنے کا کیا کوئی روڈ میپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے نہ ان کے پاس نیت ہے ان لوگوں کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہیں یہ تو پاکستان سے جب مسئلہ آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں تو ان کے پاس اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہونے لگا تو کیا آپ کے پاس اگر اور کوئی پروگرام ہے تو بتائیں اگر آپ مجھے آج یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے اس سے ملک اٹھ جائے گا اور اس لیے عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے لیے پولٹیکس کر رہا ہوں مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے کوئی تو میں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پروگرام ہے کیونکہ مجھے پتایا کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے پروگرام اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا ہے پاکستان کو جدہ راج پاکستان پہنچ گیا ہے کوئی آسان راستہ نہیں ہے اس کو اس مشکل سے نکالنے کا اب سارے مشکل فیصلے ہیں لیکن مشکل فیصلے وہ کر سکتا ہے جس کے پاس پبلک منڈیٹ ہو جو الیکشن سے پبلک کی ووٹ کے ذریعہ آیا ہو جس کو پبلک جس پہ اعتماد کرے وہ بڑے بڑے فیصلے کرے گا وہ اس ملک کو جب تک ایک وہ جماعت جو گورنمنٹ میں آئے گی پبلک کے منڈیٹ سے پبلک کی ووٹ سے وہ پہلا قدم ہوگا کیونکہ جب ایک پانچ سال کے لیے حکومت آئی گی تو لوگوں کو بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہوگا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آگئی ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا دو مسئلے ہیں ہم جتنے بھی پیسے ٹیک سے کٹھے کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہمارے خرچیں بہت زیادہ ہیں ہمیں کرزوں کے پر قسطے دینی پڑتی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو ہمارے پاس سٹاں پیسہ نہیں ہیں اور ہم شروع کرتے ہیں ہم شروع ہوتے ہیں خسارے سے اور ہمیں کرزوں پر ملک چلانا پڑتا ہے یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ڈالرز ملک میں آتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈالرز ملک سے بھار جاتے ہیں ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں ہم نے کبھی ماضی میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی شکریہ